اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو کتنا آن کرتے ہیں قرآن میں مِن لَتَ أَبِيكُمْ اِبْرَوَحِيمُ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا مِن قَبْلِ اس قرآن کے نزول سے پہلے وَفِي هَذَا اور اس کتاب میں ہم نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا اب اس سے زیادہ آپ کو کیسے سمجھایا جائے باقی جتنی جگہیں آتی ہیں وہاں پہ یہ فرقہ باز مسلم کا جو ترجمہ ہے اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ وہ اس کی تفصیلات میں پڑ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نا قرآن میں ہے اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا تو وہ کہتے ہیں یہاں مسلم سے مراد ہے اللہ کے تاب فرمان ہو کر یعنی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مرنا لیکن مرنا بریلوی مرنا دیوبندی مرنا اہل احدیث مرنا شیعہ لیکن پکے شیعہ ہو کے مرنا پکے سنی ہو کے مرنا مسلم کا مطلب ہے تاب فرمان ہو کر اب مجھے بتائیں تاب فرمان اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ہوگا جو ان کا کہنا مان رہا ہے یا وہ ہوگا جو بلکل اُلٹ چل رہا ہے